کہ آج شہر محسور میں شہر کے آمائیدین بالخصوص یہاں کے پروفیسرز لکچررز اور ذمہ دار احباب جو قوم و ملت کی فکر کرتے ہیں وہ سب یہاں جمع ہیں ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف ایک ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہمارے اور جو نوجوان پی او سی کا اگزام دیئے ہیں اور ہنٹ کا اگزام دیئے ہیں اگزام دینے کے بعد ان لوگوں کے لیے گئیٹ کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا اور ان کے لیے صحیح راستہ بتانا یہ ہمارا مقصد ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ جتنے نوجوان اور جتنے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے کوئی راستہ کھولا ہوا نہیں ہوتا ان کو وہ صرف پڑھنا جانتے ہیں اور ان کو گئیٹ کرنے والا نہیں ہوتا کوئی یا تو وہ اپنے کلاسمنٹ سے کوئی مشورہ لے کر گئیٹ لے لیتے ہیں اس سے اور وہ صحیح معنی میں گئیٹ نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں کہ گئیٹ کرنا اور ان کو جو ہے کاؤنسلنگ کرنا سمجھانا ان کے لیے راستہ بتانا یہ ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے کون کس قابلیت کا ہے کس کے اندر کیا صلاحیت ہے یہ ہر کوئی نہیں جانتا لہٰذا اس کے لیے باقیدہ ایک ٹیم ورک چاہیے اور جو لوگ اس کے اندر درک رکھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں جن کو اس کے اندر تجربہ ہے اور جن کو اس کے اندر قابلیت ہے وہ لوگ اس کے اندر آگے بڑھ کر الحمدللہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مرتبہ پتور کمیونٹی سنٹر کے جناب حنیف صاحب ہیں اور جناب امتیاز صاحب ہیں پتور میں یہ لوگ پچھلے چار سال سے بہت اہم کام کر رہے ہیں یوں سمجھئے کہ ہر کالیج میں پڑھنے والے نوجوان بچے اور ہر اسکول میں پڑھنے والے بچے پڑھتے ہیں اور جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ اپنے پرنسپل سے اپنے لکچرار سے وہ مدد مانگ لیتے ہیں اور وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں لیکن تمام بچوں کی اور تمام پڑھنے والوں کی فکر لے کر کہ ایک کمیونٹی ہو اور ایک سنٹر ہو اس کے لئے ہم تمام نے مل کر کوشش کی اور پتور کے اندر ایسائے سنٹر خائم ہے جو قابل تعریف ہے اور جس کی خدمات ماشاءاللہ کرنا ٹک کے آگے بڑھتے ہوئے الحمدللہ بہت جگہ پہنچ رہی ہیں تو شہر محسور ایک بہت اہم ترین علاقہ ہے اس کے اندر دانشور بھی ہیں مالدار بھی ہیں سب کے سب لوگ ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام کی قابلیت اور تمام کی صلاحیت جب ایک جا ہو جاتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ان کے فیوچر کے لیے بہت بڑا سنہرہ موقع ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا ہم بہت تقریباً ایک مہینے سے مشورے کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں آنے والے پندرہ تاریخ کو یعنی میں کے پندرہ تاریخ کو فیفٹینٹ آف میں کو ویڈنیس ڈے کے دن میجیسٹک ہیئر پریمری اسکول ادھے گری میسور میں صبح نو بجے سے انشاءاللہ اس اسکول کے اندر کیریئر گیڈنس کا پروگرام رکھا گیا ہے اس کے اندر آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کے لیے آپ پریشان ہیں ایک نوجوان ایک سٹوڈنٹ پریشان ہوتا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کی پریشانی آنے والے چارشنبے کو یہاں ختم ہوگی انشاءاللہ اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر ہمارے مستقبل میں آنے والے نوجوانوں کی فکر کر رہے ہیں تو تمام ان نوجوان بچوں سے جو پی او پاس کر چکے ہیں اور ٹین پاس کر چکے ہیں تمام سے ہماری گزاری آپ کے نمبر جو بھی ہوں وہ کوئی میٹر نہیں ہے آپ کم نمبر لیے ہوں زیادہ نمبر لیے ہوں ڈسٹنشن میں آئے ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر آدمی ہمارے پاس آئے ہمارے ایکسپرٹ ہوں گے ہمارے کاؤسلر ہوں گے انشاءاللہ آگے کے راستہ چلنا وہ آپ کو سکھائیں گے یہ ہماری آپ سے گزاریش ہے اور نوجوانوں سے بڑھ کر ان کے پیرنٹ سے ہماری گزاریش ہے کہ آپ اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر اگر کرنا چاہتے ہیں ان کو صحیح گائیڈنس آپ دینا چاہتے ہیں تو آنے والے چارشنبے کو یعنی فیفٹین تھنبے کو چارشنبے کے دن آپ صبح نو بجے میجیسٹک ہیئر پریمری سکول میں تشریف لائیں نو بجے سے آپ کو ریجلیشن شروع ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ ون ٹو ون گیڈنگ شروع ہوگی اور جہاں کاؤنسلنگ شروع ہوگی آپ تمام کے تمام اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں ہرگز ہرگز اس میں غفلت نہ بڑھ دیں آپ اگر آئیں گے تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے اگر آنا سکے تو پھر اس کا نقصان دی اٹھانا پڑے گا خدا نہ کرے لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے نوجوانوں کے فکر کریں اس سے آگے بڑھ کر آپ حضرات کے لئے بالخصص ان لوگوں کے لئے جو اچھے نمبر لا رہے ہیں اور جن کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے بھی الحمدللہ پتور کمیونٹی کے جانب سے بھی پچاس طلبہ کے لئے بہت ساری اسکالرشپ اور بہت سارے الحمدللہ سہولیات کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ خود بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس پچاس کو آگے بڑھاتے ہوئے کم از کم سو دیر سو تک ہم لے جائیں یہ ہماری کوشش ہے اور یہ تمام کی تمام سہولیات اور یہ تمام کے تمام آفرز آپ اس وقت پا سکیں گے جب آپ یہاں آ کر کے ریشنٹ کرائیں گے اور ہماری کاؤنسلنگ میں آپ شامل ہوں گے عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پوسٹ کوویڈ جو ایرہ آیا ارلیئر ٹو کوویڈ 2019-2020 کے پہلے CMWC یہ کام انجام دے دیا رہی تھے اس کے بعد تھوڑی بہت گیار پا گئی اور چند دن خبل مولانا عرشد صاحب نے ہمارے سے رابطہ خائم پر کیا اور یہ بات اُبھر کے آئی کہ ایک سینٹرلائز پلیس میں یہ پروجیکٹ کو آگے لے چلیں اور انہوں نے جو پتور کمیونٹی سینٹر جو کام کرتا رہا ہے وہ اس کے تعلق سے ہم تمام کو جوڑا اور بہت سارے معلومات پرام کیے اور جس کے پیش نظر ہم نے ایک چھوٹا سا ایک شروع دی ہے کہ جمعیت کیریئر گائیڈنس سینٹر میسورو اور اس کی زیر نگرانی یہاں پر سیکنڈ پیو سی اور ٹین سٹینڈر کے جو بچے پاس اوٹ ہونے جا رہے ہیں اور یہ ہو چکے ان کے لئے آنے والے سال میں کیا ان کا مستقبل بنے تو اس کے تعلق سے پتور کی ٹیم کو ہم نے آج انوائٹ کیا اور ان کے بہت سارے باتیں آپ کے سامنے آرڈی آ چکے ہیں اور مجیسٹک سکول اس لئے یہ سیلک کی گئی کہ یہاں پر انفرسٹرکچر بھی ہے اور ساتھے ساتھ ایک خفیدارہ ہے اور سینٹرلی پلیسٹ ہے اور یہاں کے مسلمانوں کے ایک زیادہ آبادی کی جگہ میں درمیان میں ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ یہاں پر ایک یہ کام یہاں سے شروعات کریں آئندہ چل کر انشاءاللہ دیکھا جائے کہ اگر جگہ کم ہوئی تو نیکس پراجیکٹ بھی ہم دوسرے جگہ تے کرنے پر سوچنا پڑے گا اور اس میں ہمارا ایک اناگرل پروگرام بھی ہوگا صبح نو بجے ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگا اور دس بجے سے اناگرل فنکشن رہے گا اس میں ہم سم ویری ہائی پروفائل پرسنالٹیز کو انوائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ تین چار احباب آ کے اپنے اپنے تاثرات پیش کریں گے وہ موٹیویٹ کریں گے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو اور ساتھے ساتھ انشاءاللہ ہم تنویر سیٹ صاحب جو ہمارے حالیاں ملے ہیں انہیں بھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے پرسائٹ کریں پروگرام پر انشاءاللہ یہ ایک نمائیہ پروگرام رہے گا اور امید ہے اللہ کی رب العزت سے اور میں دعا گو بھی ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہوگا اور اس سے خم و ملت کے لئے بہت بڑا پیدا مند ہوگا کام ہوگا اور ہے موسیقی